اسلام علیکم سازرے اکال نمستے میں ہوں عارف علی ووائس سبسٹری کے ساتھ اور میرے ساتھ ہیں چاچا کمال آج ہم لوگ موجود ہیں نسطر فتلی خان صاحب کے گھر کے بالکل سامنے جی بالکل نسطر فتلی خان صاحب جنہوں نے پاکستان کو دنیا میں مدارف کرایا پاکستان کی وہ آواز جو قوالی میں جندت لے کر آیا جس نے قوالی کو نئی روح بخشی آج ان کے گھر کے بالکل سامنے موجود ہیں ہم لوگ اور ان کے بارے میں تھوڑا ساپ کو بتائیں گے ویسے تو پوری دنیا کو پتہ ہی ہے ہر بندہ جانتا ہے جاپان سے بہت بڑے بڑے اوارڈ انہوں نے آسل کیے پاکستان سے لینڈن سے دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا تو آج ان کے گھر کے سامنے موجود ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ خان صاحب کی کیا تاریخ ہے کب پیدا ہوئے کیسے پلے پڑے کہاں سے شروع سبر کا آغاز کیا اور ان کی آخری ارام گابی بھی آپ کو لے گے جائیں گے تو چاچا مجھے بتائیں تھوڑا خان صاحب کے بارے میں اور صاحب پوری دنیا نو پتا ہے خان صاحب آج بھی ساڑے دلانچے موجود نے خان صاحب تیرہ اکٹوبر انیس سو ارتالی نو اسے کارچے پیدا ہوئے سی ٹھیک ہے اتھ ہی انہوں نے اپنی آگ کھولی سی تے انہوں نے خان صاحب دا نام سی حقیقی نام انہوں نے سی پرویز خان پرویز خان انہوں نے نام سی تے ایک بزرگ نے اپنے والد صاحب علی خان صاحب نے کیا سی کہنا نام چینج کر کے نسل فدیلی خان رکھ دیتا جائے انہوں نے اور نام رکھ دیتا گیا تے نسل فدیلی خان صاحب نے کوالی تے موسیقی تجاری تلیم اپنے والد صاحب کو حاصل کیتی سی دس سال دی عمر تو ہی سٹارٹ کرتی سی تلیم حاصل کرنا کوالی دی تے سب تو پہلی پرفارمس دی انہوں نے دیتی سی اور دیتی سی اپنے والد صاحب دے چہلم دے تے انیس سو چونھ دے بچ انہوں نے والد صاحب دے چہلم دے تے پہلی پرفارمس دے تے تے دیتی سی تے عوض آباد ایک سو پچی کوالی دیا آبم رکار کر آکے ورل رکار بھی بنایا ہولی ووڈ بولی ووڈ لولی ووڈ ہر جگہ خان صاحب تے ضرورتنوں میں سوس کیتا گیا انگریز بھی تے ہندوستان دی عوام بھی یہ تو خان صاحب دے کوالیاں سوندے سی تے اس طرح جوم دے سی ناج دے سی کے اخیر سمابان جاندہ اندا سی تے انڈیا دے جرے رائٹر نے کمپوزر نے اے آر رحمان سنگر آشا بولسلے لتا جی خود نصر صاحب دے بھکت رہنے جی بڑی زبردست بات ہے کیونکہ خان صاحب کے بارے میں جتنی آپ خطوع کرتے ہیں اور کم نہیں ہوتی تو یہ خان صاحب کا دہر ہے جو کہ اب پرائیوٹ پروپٹی میں تبدیل ہوگی ہے پہلے خان صاحب کے انڈر میں تھا ان کی فیملی کے پاس تھا لیکن اب یہ گھر بیش دیا گیا ہے کیونکہ پندہ سال پہلے قریب آپ میں پتا چلا ہے کہ وہ گھر یہاں سے بیش کے چلے گئے ہیں تو یہ وہ دروازہ ہے جو زیادہ کومنی ہوتا تھا نصر صاحب صاحب رہت صاحب رہت صاحب وہ بیدری ہوتا ہے اور ان کی فیملی بھی دی اور ان کا جو مین گیٹ تھا ایک بڑا گیٹ جو تھا وہی میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ یہ گیٹ تھا بڑا گیٹ جو آپ کا نظر آرہا ہے یہ مین گیٹ ہوا کرتا تھا اور یہ پورا یہاں کھڑیاں یہاں سیتھو یعنی کہ کھائیاں سے کو اندھی سیتھو کھوالی واسی جی کدھرے جانا ہے دیکھو سمان لوڈ کر کے نکلنا ہے یہاں ہوا جگہ ہے یہاں پیدا ہوئے تھا یہاں سے زندگی کا آغاز کیا تھا یہ نصر صحرح خان صاحب وہ یہ گھر ہے پرانا جہاں جہاں موجود ہیں اس کی لوکیشن کیا ہے اگر کوئی فیصلہ باد میں وزیڈ کرنا چاہے اس جگہ کو تو کیسا آئے گا یہاں پر سیتھو یہی گالا ہے یہاں چانگ بزار چانگ بزار تو بابا لسوری شاہ در باہر ریگر روڈ آئے گا ریگر روڈ آئے گا پہلے جہاں لسوری شاہ سیڈ آئے گا سر صحرح خان صاحب جہاں پرانا ہو ٹھیک ہے تو یہ لوکیشن بھی ہم نے بتا دی آپ کو تھوڑا سار خان صاحب کے بارے اور اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کا انتقال ہے وہ ہوا تھا کون سن میں ہوا تھا حویاسی جی 1997 میں ہوا تھا آپ کو کپرستان میں لے کے چلتے ہیں تو میرے ساتھ رہے ہیں تو ہم لوگ پہنچ گئے ہیں جنگ روڑ قبرستان جہاں پہ نصرد فتہلی خان صاحب اور ان کا پورا خاندان جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں وہ یہاں پہ مدفن ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ کو خان صاحب کی قبر پہ لے کر اور دکھاتے ہیں وہاں پہ اور کون کونسی قبریں ہیں خان صاحب کی خاندان کی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قبرستان ہے یہ قبرستان کتنا بڑا قبرستان ہے آرسا باجرا ایک مربہ یعنی کہ پچی کلیاں تے مشتملہ قبرستان ہے انہوں چانگ روڑ قبرستان کا جاند ہے چانگ روڑ اللہ قبرستان ہے اسے بہت چی جیڑیاں نصرد فتہلی خان صاحب دفن نے دونا دے جیڑے فیملی دے میمبر نے والد ہو گیا دادی مخترم ہے والدہ نے چچے پینا اور سارے یہ تھے دفن نے تے آور فانو کبرام خان نے آنا دیا موسیقی یہ ہے خان صاحب کی آخری آرامگاہ جہاں موجود ہیں تو چاچا سے معلوم کرتے ہیں کہ چاچا بتائیں کہ خان صاحب نے انتقال کب ہوا اور ہے عرصب نصر فضلی خان صاحب دا جہاں انتقال اوہ ہویا سی سولہ اگست انیس سو ستانوے لندن دے ویچرہ دا وفات ہوئی سی لندن دے ویچرہ دا وفات ہوئی سی تے اوڈ او باد انا نو پرائیوٹ جہاز کروا کے تے لاہور نوازشن صاحب نے ایک ہیلیکاپٹر بھوک کی تا سی جو رہا اکباس سٹیڈیوم آیا سی اکباس سٹیڈیوم تو انہوں نے جست خاتینوں ایمولنس سے لے آیا گیا سی دھو بھی کار تے ایتھے ایک بڑا لوگ کسی ارتضاعات میں جنازہ 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 ہوئی سی پھر جنازہ ایسا سی کہ تُسی یہ سمجھ لو کہ کبرستان چانگ روڑ دا کبرستان اے ایتھے سٹار سی نا وہ ایتھے پہنچ گئی سی تے جہاں تبوت سی ایتھے پونچ گیا سی تے جنازہ 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 ہو جے تو بھی ہوتے سی تو بکار گرونڈ چی سی انہیں دنیا سے خان صاحب نے چاہنا نا لے انہیں زیادہ سی کہ میں کہنا کہ سمندر سی عوام تا سمندر سی ہونے اینا دی نسطر فتری خان صاحب نے جنازہ بن سی یہ تیمی پڑ سی منائی کہ یہ بڑے فیصلہ بات دے جنازہ سنگر سے یہ انہوں نے تھے آکے دعائیں دعا کرتی ہے تو انڈیا تو بڑے لوگاں نے میسیجز آئے نے میں بھی ایک رہا سی سوشل میڈیا کہ بڑا ہی لوگاں نے جرین دعاویں دیتی ہے خان صاحب نے آج بھی ہونا تھی دن آج ہی زندگی اس ٹیمہ سی نحید نصرت صاحبہ دی قبرتے موجود ہیں نصرت فتی علی خان صاحب دی وائف نے انہا دا جرہ انتقال ہویا سی اوہ ہویا سی بارہ ستمبر دو ہزار تیرہ جمعہ رات دا دن سی تے میں جتے اس ٹیم بیٹھا میرے سجے پاسے نحید نصرت صاحبہ نے جری نصرت فتی علی خان صاحب دی وائف نے تے میرے لیف سائٹ تے دوسری گیاری کے خبے پاسے بیگ سکتے ہو استاد فرق فتی علی خان صاحب اے خان صاحب دے چھوٹے بھائی ایسی اینا دی جری وفات ہو ایسی اوہ سات ستمبر دو ہزار تین بروز اتوار تے ناظرین اٹھان داختہ جمعہ کے فرق فتی علی خان صاحب استاد راحت فتی علی خان صاحب دے والا صاحب نے تے اوہی راحت فتی علی خان صاحب ہی اتھے اندینے انہا دی برسی تے آکے دعائے خیر کردینے دعا کردینے تے اور وی ایک قبرہ اتھے نے نصرت فتی علی خان صاحب دے اے جی ریاں فیملی ایز میمبر نے اونا دی تایا اے اونا دے تایا اے تایا دی بیٹے دی کبر اے استاد توقع علی خان صاحب ہے مبارک علی خان صاحب دے صاحب زادے نے تے نا دی وفات جی ری ہوئی سی اوہ پچی استمبر انیس سو بن میں دے بیچے نا دی وفات ہوئی سی تے ہون میں ٹھانو کبر خان جا رہے ہیں اونا دے والا صاحب دے فتی علی خان صاحب دی تے اوہ سونونا دی کبر بھی خان رہے ہیں ناظرین نیسٹے میں ایک ہستی جنار دی کبر تے مجھو دا میں نو بہت اپنے اپنے فکر میں سو سو رہے ہیں کہ میں جنار دی کبر تے آیا میں فرس ٹائم ہی آیا تے استاد فتی علی خان صاحب دی اے کبر ہے تے انہا دے جرے بیٹے سی استاد نصرد فتی علی خان صاحب جنار نو شہنشاہ کوال بھی کیا جندہ سی انہا دی کبر بھی بخائی تے اے فتی علی خان صاحب دی کبر ہے اے بارہ مارچ انیس سو چونٹ نو انہا نے وفات پائی تے انہا نو ناظرین انیس سو ساٹے ویچ تمگہ حسنے کارڈ گتگی میں صدر ایوب نے دتا سی تے اے او تسری کبر بھیگ سکتے ہو بہت ہی ہستی جرے آج بھی ساٹے دلاندے ویچ زندہ اے استاد فتی علی خان صاحب ناظرین اے اے او کبر ہے جرے نصر فتی علی خان صاحب دی والدہ دیا کبر ہے اکبال بیگم اور نتھی بیگم اے نا دی اے جری وفات ہوئی سی او ہوئی سی اٹھائی جون انیس سو ستر نو تے اس ماں نے ایک ایسے چراغ نو جنم دیتا سی جرہ او مرکی ویس ہڈے دلاندے ویچ آج بھی زندہ اے تے اس ماں نو سلام پیشے تے نا دواسے ساڑی خصوصی دواواں اے نا دے پوری فیملی باتے خصوصی دواواں راحت فتی علی خان صاحب نو جس ہستی نے جنم دکتا اے کبر اونا دی یہ رفض سلطانہ صحبہ دیا کبر ہے اے جناب راحت فتی علی خان صاحب کی والدی مہترہ تو یہ تھی ہماری ویڈیو آج کی نصف فتی علی خان صاحب کے گھر سے لے کر ان کی آخری عرام کا تک تو اگلی ویڈیو تک کے لیے میں اجازت دیں لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جائجا کمال جو ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں وہ ضرور سے فابط ہے وہ ہی کی ریکویسٹ کر رہاں گا جہاں ہر ویڈیو جو میں کرنا کہ میرے چانل نو سبسکرائب ضرور کر لو تے بیل آئیکن تے بٹن نو پریس بھی کر دو تے ویڈیو نو لائک تے شیر بھی کرو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی